زندگی اسی وقت بڑی نعمت ہے جب اس زندگی میں آمال اچھی ہو ورنہ تو بھائی وعبال ہے صحت اسی وقت تک نعمت ہے جب اس صحت میں اللہ راضی ہو رہا ہو ورنہ تو وعبال ہے حسن و جمال اسی وقت اللہ کی نعمت ہے جب اس میں اللہ راضی ہو رہا ہو ورنہ تو وعبال ہے دولت خوشحالی اسی وقت اللہ کی نعمت ہے جس سے اس سے آخرت سمر رہی ہو ورنہ تو وعبال ہے ورنہ تو یہ خوشحالی بھی وبال ہے صحت اور جوانی بھی وبال ہے زندگی بھی وبال ہے ہاں زندگی بڑی نعمت ہے اگر زندگی اچھے آمال سے آراستہ ہو تب زندگی بڑی نعمت ہے تب تو بھائی خوشحالی بھی بڑی نعمت ہے تب تو صحت بھی بڑی نعمت ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گا یا رسول اللہ ایو ناسی خیر لوگوں میں سب سے بہتر گونے صحابہ علیہ السلام وصلہ الفرمنتان عمر وحسن عمل عمر لمبی ہو عمل اچھا ہو تو نیری عمر کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں اور نیری خوبصورتی کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں اور نیری صحت کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں اصل ان ساری چیزوں کو خوبصورت بنانے والی چیز عمال کا اچھا ہونا ہے عمال کا اچھا ہونا ہے آج یہ بھلا انسان ان سب چیزوں کا بڑا خیال لگتا ہے ان سب چیزوں کا بڑا خیال لگتا ہے ذرا سے ان میں کچھ بھی کمی آ جائے تو بڑا فکر مند ہو جاتا ہے حالانکہ سب سے زیادہ فکر مندی کی ضرورت تو یہ ہے عمال کیسے ہیں عمال کیسے ہیں بچہ بیمار ہو جائے ایسا لگتا ہے ما باپ بھی بیمار ہو گئے اولاد تو کوئی پریشانی ہو جائے ایسا رگتا ہے ما باپ بھی پریشان ہو گئے اور اولاد کلیے جسے کہیں کہ آمدنی کے ضرورے میں کئی کچھ نقص آ جائے تو سبھی پریشان ہو جاتی ہیں لیکن اس سے زیادہ پریشانی کی چیز کیا ہونی چاہیئے میاں فکر آمال تو خراب نہیں ہو گئے عمال تو کئی خراب نہیں ہوئے اس لیے کہ عمال خراب ہو گئے صحت مل بھی گئی تو کیا ہوا خوشحانی مل گئے بھی کونسی بڑی بات ہو گئی ارے میاں اچھی زندگی بڑی زندگی مل گئے بھی کونسی بڑی بات ہے جو روح ہے وہ تو ہے ہی نہیں وہ تو عمال سالحہ ہے جو روح ہے وہ تو ہے ہی نہیں وہ تو عمال سالحہ ہے ورنت اللہ کے نبی فرما لگے برا آدمی کون ہے اور بہت ہی برا آدمی کون ہے فرما من تعل عمر اس کے عمر بہت لمبی ہو وَاِسَا آمَلُ لیکن عمل خراب ہو عمال اچھے نہ ہو تو جو چیز قیمتی ہے اور جو چیز سب سے زیادہ قیمتی ہے اور جو چیز سب سے زیادہ قابل توجہ ہے وہ توہیمیاں عمال سالحہ کی زندگی ہو نیکی کی زندگی ہو اللہ کو راضی کرنے والی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص کو عمال سالحہ والی زندگی نصیب ہو گئی تو سبحان اللہ پھر تو جتنی عمر لمبی ہے مبارک کی مبارک ہے پھر تو جتنی عمر لمبی ہے مبارک کی مبارک ہے